محمد خلیو کتب شاہ اس وقت ایران سے شاہ عباس صفی نے ایران کا بادشاہ خاص طور پر علامہ امیر مومن کو ایک بزری خط اظہار تازیت عمد خلی کی انتخال پر تازیتی پیام اور ان کے جانشین سلطان محمد خطب شاہ کی جب وہ بادشاہ بنے اور جانشین ہوئے تو تہنیتی پیام بھی جو ہے خاص طور پر اللہ مامیر مومن کو روانہ کیا اور خاص طور پر ایران سے جہو گل کنڈا ہے تو محمد خلیو خطب شاہ کا کارنامہ یہ رہا ہے کہ ان کی چورت دور دور تک تھی جیسا کہ آپ یہ لیٹر سے دیکھتے ہیں اور یہاں پر ہندوستان میں خومی ایک جہتی کا جو سنس تھا وہ محمد خلی نے اس کو کافی فالو کیا کافی ادھاگر کیا اور ہندی مسلم اتحاق کا ایک نمونہ جو ہے وہ بن کے بتایا اور آپ ان کا ڈریس بھی اگر دیکھیں تو لوکل تلنگانے کا کوئی ڈریس جیسا ہوتا ہے خدیم لوگوں کا اس ڈریس میں آپ کو تمام تصابیر ملیں گے اور ان کے مغبرے کو اگر آپ اور سے دیکھیں گے پلڈر اینڈل سٹائل جو انڈین آرکیٹیکچر کا خاص نمونہ ہوتا ہے وہ جو ہے پہلی مرتبہ اپنے مغبرے میں چار طرف چار گیلریان اسپیشل بنا کر پلڈر اینڈل سٹائل انہوں نے جو ہے اڈاپٹ کیا اور بلکہ جو کمانے منار گمت جو ہوتے ہیں وہ بھی برکار رکھا لیکن اس کا انتظاد یعنی اس طرح ملا دیا کہ وہ ان کا مغبرہ کافی بہت اٹریکٹیو بن گیا ہے تو یہ پریکٹیکل جو ہے لیسن دیا اور دوسرے یہ اردو کے بہت بڑے شاعر گذرے ہیں ان کا دیوان ہے محمد خلی خطف شاہ کا اور جو سالہ ڈنگ میزیوم میں بیفوز ہے اور اس کے علاوہ آپ کے دور کا سب سے بڑا کارنامہ اور آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے اور آپ نے جو ہے اپنے پندرہ سو اسی میں محمد ابراہیم خطف شاہ کی نقال کے بعد اپنے والید کیا یہ تخت نشین ہوئے اور جب گلکنڈے میں تخت نشین ہوئے لیکن دس سال حکومت کرنے کے بعد قلعہ گلکنڈے کافی بڑی سلطنت تھی گلکنڈے کی تو یہ کیپیٹل جو ہے یہ بس نہیں ہو رہا تھا چھوٹا تھا تو انہوں نے موسیٰ مزدی کے جنوبی کنارے پر اس کا انتخاب کیا با نفس نفیز اور یہ پھل فضا مقام پر ایک نئے شہر کی بنا لالی جو شہر حدرباد ہے پہلی مرتبہ ایک ہزار ایجنی کی تکمیل ہو رہی تھی اس وقت تو آپ نے جو ہے پہلی جو ہے امارت تعمیر کی وہ چار منار کی ہے حدرباد میں تو بانی چار منار بھی محمد خلی اختب شاہ ہیں بانی حدرباد شہر جو ہے محمد خلی اختب شاہ ہے اور یہ شہر ایسا آباد کیا گیا کہ نہ صرف اس میں شاہی محلات تھے بلکہ عوام کے لیے بازارات تھے اور ان کے محلے جات تھے لنگر خانے تھے آشور خانے تھے ہمام تھے یہ تمام چیزیں جو ہے محمد خلی نے خاص طور پر خیال رکھا دیکھئے اس وقت کے عوام کی صحت کے لیے آپ نے ایک دوہانہ تعمیر کیا جو دارو شفا کہلاتا ہے اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ it was a teaching hospital یعنی hospital بھی تھا وہ اور وہاں پر جو ہے تعلیم بھی دی جاتی تھی اور انہوں نے اتنا خیال رکھا آد بھی وہ عمارت باقی ہے اور یہ خاص بات یہ رکھی گئی کہ اس زمانے میں اس کے دوہانے کی دارو شفا کی کہ اس کے اطراف جو ہے آبادی نہیں رکھی گئی تھی بلکہ کھلے میدان پور فضا مقام اور موسیٰ ندی کے خریم اور باغات تو یہ جو ہے مریضوں کے لیے صحت ان کے خاص خیال رکھا گیا تھا اور یہ دارو شفا بنایا گیا ہے ہندوستان میں غالباً یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اس عمارت کے بنانے میں اتنی چسپ احمد خلی قدرچہ نے عوام کی صحت کے لیے لی اور وہ بڑی کامیابی سے وہ حکومت کیے ہیں اور ان کے دور میں نہ صرف طرز تعمیر مشہور رہا ہے سارے ہندوستان میں بلکہ آبرسانی کا جو سسٹم تھا یعنی پانی سربراہی آب اس میں بہت کامیاب ہوئے ہیں طالب جلپلی سے یہاں کے تمام محلات اور شہر کو جو ہے پانی سپلائی ہوتا تھا تو پانی سپلائی کا خیال جو ہے محمد خلی کو ان کا کامیاب دور رہا ہے اس طرح تقریباً سولہ سو بارہ تک حکومت پندرہ سو اسی سے سولہ سو بارہ تک آپ نے حکومت کیا اور آپ کے دور میں نہیں آیا تھی امن سکون اور کوئی ایسی جنگیں وغیرہ وہ نہیں مہنگا میں ہوئے ہیں تو اس لیے جو ہے ہنو نے لطیفہ کی ترقیت جو ہے بہت ہوئی ہے جس میں ہیدر آباد سر فیرست ہے تو یہ کریڈک محمد خلی خطب شاہ پہ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا انتخال کے بعد وہ تدفین وہاں عمل ہم نے آئی لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیسویں صدی کے وسط تک میں ڈاکٹر مہیردین خادری زور ادارہ عددیات کے اردو کے بانی انہوں نے یوم خلی منانا شروع کیا اور محمد خلی کے پرگرام تدیب دیئے بڑا شان سے انیس سو سبتان اور ٹاو میں چار منار سے بڑا شاندار جلوس نکلتا تھا اور اس میں حکومت کی بھی جو ہے سرپرستی رہی ہے اور یہاں پر کئی پرامز گمدان خلطب شاہی میں ترتیب دیئے ہیں تین دن تک پرام ہوتا تھا جیسا گیارہ جنواری بارہ جنواری تیرہ جنواری تو اس میں کچھ خاص خاص قسم کی نوائش بھی رکھی جاتی تھی چیف منسٹرز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں اور کئی منسٹر خصوصا ڈی سنجیویہ چیف منسٹر آف آنزہ پردیش اور ان کے ڈیپٹی چیف منسٹر رنگا ریڈی جن کے نام پر آج جلا ہے ہار آٹیس رکھ رہے ہیں اور دوسرے عظیم ہستیاں جو ہے یہ پرام میں شامل رہی ہیں خود ہیدر آباد کے محترمہ معصومہ بیگم روڑا میستری صاحبہ اور انگنت گورنرس ہیں اور نائے صدور ہیں ہندوستان کے یہ سب اٹینڈ کرتے رہے ہیں ہم بھی جو ہے اٹینڈ کی ہیں پرام گمبادان خطب شاہی میں تو یہ جو ہے خاص ایک موقع تھا ہیدر آبادیوں کے لیے کہ یہ جمع ہونا پھر مشاعرے بھی ہوئے ہیں ہیدر آباد میں یہی بارہ جنوری تھی راج جنوری کو تو اس طرح کے پرام پہلے ہوتے رہے ہیں لیکن اور سیلیبریشنز حکومت کے طرف سے بھی جو ہے اس میں روشنی آتیج بازی اور دوترے کئی جو ہے کار قسم کے اچھی اچھی چیزیں جو ہے میلے وغیرہ ہوتے تھے اور اس طرح جو ہے یادیں آتی ہیں تو بارہ جنوری کا دن جب ایک مرتبہ سولہ سو انہیں دو ہزار بارہ میں جبکہ چار سو سال ہو رہے تھے تو اتفاق سے میں محکوم انسانی خلیمہ کی لیبری میں تھا اور اس وقت مہا کے جو ڈائریکٹر ایک ریبی صاحب نے ان کو یاد دلایا کہ آج کا دن جو ہے محمد خلی کی چار سو سال پورے ہو رہا ہے اندرحال کے تو انہوں نے بہت خوش ہو کر ہم سب کو جو ہے محمد خلی کے مدار پر لے گئے اور پھولوں کی بڑی چادر جو ہے اپنے ذاتی خرچے سے وہ چڑھائے اور بہت خوش ہوئے مجھے مبارک بات دینے تو اللہ صاحب اچھ مبارک بات کیا ہے یہ تمام شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے محمد خلی کا تو بے ضرور منا ہے شکریہ